السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں رکشاند نہیں ناظرین ملک میں اس وقت سیاسی بیچینی برقرار ہے بہت بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر بانی پی ٹی آئے آج بھی پابندے سلاسل ہیں بہت سی خبریں سامنے آتی رہی بہت سی خبریں بہت سی چیمگویاں آج بھی کی جا رہی ہیں کہ ان کو ریلیف ملے گا عید کے بیس دن بعد ملے گا یا بڑی عید سے دس دن پہلے ملے گا یا ان کے کیسز میں نرمی برتی جائے گی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو نو مائے کے واقعات کے بعد پارٹی کو خیر آباد کہہ گئے تھے اور پریس کانفرنس کے ذریعے یا اپنے ویڈیو بیانات کے ذریعے انہوں نے سارے کا سارا الزام بانی پی ٹی آئے کے ساتھ ڈال دیا تھا کہ ہماری تو غلطی نہیں ہمیں جو کہا گیا ہم نے وہ کیا اب وہ یوں لگ رہا ہے کہ واپس لوٹنے کی تیاری پکڑ رہے ہیں آپ نے گفتگو سنی فواد چودری صاحب کی مصرح جمشید چیوہ صاحبہ کی آپ نے گفتگو یقینی طور پر سنی دیگر بھی پی ٹی آئے کے لیڈرز جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان صاحب ان کا شمار ان چند رہنماوں میں ہوتا ہے جو اس وقت میں بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے جب سب نے پارٹی کو چھوڑنے کو ترجی دی اور آج بھی پارٹی کے ساتھ ہے عالمگیر خان صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ چند اہم سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے کیا واقعاً پارٹی سے الہتری انہوں نے اختیار کی تھی یا کسی کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور اب وہ واپس آ سکتے ہیں یا اس حوالے سے کوئی پالیسی سخت ہونی چاہیے دیکھیں ایک تو چیز یہ کہ جنہوں کسی کو واپس لینا واپس آنے کا فیصلہ اختیار وہ صرف عمران خان بانی چیئرمن کے پاس ہے اور ان کو بہو بھی پتا ہے کہ کس کا کیا کیس تھا یعنی یہ کیس تو کیس ویری کرتا ہے ایسا نہیں کہ سب کے لیے ایک ہی پالیسی ہو کیونکہ ابانی چیئرمن نے یہ واضح کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوسری پارٹی جوائن کر لی تحریکن صاحب چھوڑنے کے بعد اور پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن میں پی ٹی آئی کے خلاف کیمپین کی اور عمران خان پر جھوٹی تعمتیں جھوٹے الزامات یا جھوٹی کیمپینز چلائیں ان کے لیے تو کسی صورت کوئی رستہ نہیں ہے اور ان کے لیے نرمی ہے جو نو مہی کے بعد روپوش رہے کافی عرصے تک ان کے فیملی ان کے کاروبار ان کے سیاست تباہ کی گئی اور پھر وہ اغوا ہو جاتے اور اغوا کے بعد ان پر تشدد کیا جاتا اور مجبورتاً ان سے پارٹی چھڑوائی جاتی ان کے لیے نرمی ہے عمران خان کی جانب سے لیکن پالیسی یہی تھی کہ الیکشن تک کسی کے لیے کوئی رستہ نہیں الیکشن کے بعد اس پر سوچا جائے گا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو واپس لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت تو ہر بندہ جو پارٹی چھوڑ کے یہ ہے وہ کہے گا میں میرے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی میں مظلوم ہوں جس نے بھی پارٹی چھوڑی وہ تو یہی کہے گا لیکن پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے جیسے سنم جاوید ہے ہماری جیسے آلیہ حمزہ ہے جیسے یاسمین راشد ہے علی محمد خان ہے شریار آفریدی ہے جنہوں نے ہر ظلم و ستم برداشت کیا وہ جیلوں میں رہے اور انہوں نے اپنے تحریک انصاف سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے اور عمران خان آج بھی ان کا لیڈر ہے تو ان لوگوں کو بھی عمران خان نے جواب دینا ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ صرف ایک دن کی حوالات کھا کر یا کسی کی ایک فون کال پر یا وہ کسی مفات کے لیے یا ان سے کوئی انہوں کے کوئی کرپشن کیسز کوئی فائل ان کے آگے رکھ دی اس بنیاد پہ انہوں نے پارٹی شوڑ دی اور آج وہ کہیں کہ ہمیں واپس لے لیں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ آٹھ فروری کو عوامی حمایت عمران خان کے ساتھ ہے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو زمینی فیصلے ہیں جو زمینی خدا ہیں وہ اگر عمران خان پر کاٹم لگا دیں گے تو عمران خان کی سیاست بھی ختم جماعت بھی ختم وہ بھی ختم لیکن انہوں نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں جس طرح عوامی حمایت نظر آئے ہمدردی نظر آئے اور پھر آٹھ فروری کو ووٹ نظر آیا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پاپلر پلیٹ فارم پہ وہ واپس آئے ٹھیک لیکن عالمگی خان صاحب یہ تاجن کون کرے گا کس پر کتنا دباؤ تھا کون کتنا مجبور تھا یوں تو سب کہہ دیں گے کہ ہم بہت پریشان تھے دیکھیں عمران خان کو ایک ایک بندے کا معلوم ہے اور پارٹی کو بھی معلوم ہے لیڈرشپ کو بھی معلوم ہے کہ کس پر کیا گزری کس نے کب گھٹنے ٹیکے کب کس نے جو ہے وہ اپنا اصولی موقف سے وہ پیچھے ہٹا تو ایک ایک شخص کا عمران خان کو علم ہے ٹھیک ہے اچھا انٹیریر منسٹر ہے موسیل نقوی صاحب اور جب کیر ٹیکر چیف منسٹر تھے تب تو ظاہر ہے زبان پارک آپ کے بڑے تحفوظات تھے اب پارلیمنٹ میں وہ آئے کل تو جناب عمر عیوب صاحب نے بھی ان پر تنقید کی آمیر ڈوگر صاحب نے بھی ان پر تنقید کی سب پی ٹی آئی کے جتنے رہنما ہے سب ان پر تنقید بنیادی کیا پرابلم ہے موسیل نقوی صاحب سے آپ کو پاکستان تحریک انصاف ساری کی ساری مخالف ہے دیکھیں موسیل نقوی سے پرابلم ایک تو اور وہ سب چیزیں اب تو کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ جس طریقے سے ان کو اس گورنمنٹ میں بھی نوازہ گیا کہ وہ کبھی پی سی بی کے چیئرمن بن جاتے کبھی سینیٹر بن جاتے کبھی جو ہے وہ وزیر داخلہ بن جاتے اور رانہ سانہ اللہ نے کہا کہ شکر ہے ان کی نظر وزیراعظم کی کرسی پہ نہیں ہے ورنہ وزیراعظم بھی بنا دیتے ہم تو یہ چیزیں کھل کے سامنے آگئی کہ ریوارڈ دیا جا رہا ہے جو انہوں نے ظلم بربریت کی ہے پنجاب میں کہ ان کے دورے جو حکومت تھی اس میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا سیاسی ورکرز کو جیلوں میں رکھا ان پر ظلم زیادتی کی گئی اور کوئی آئین کوئی قانون کچھ نہیں تھا جنگل کا قانون انہوں نے مچایا اور پھر یہ کیر ٹیکر تھے ان کا کام تھا الیکشن کرانا الیکشن میں تاخیر انہوں نے کی جو کہ آئین توڑا گیا آئین سے غداری کی گئی تو اس چیز پہ ہم تنقید نہ کریں کیا اس پر کیا ہم آواز نہ اٹھائیں ان کے خلاف تو یہ سب چیزیں انہوں نے جو تحریک انصاف کا منڈٹ شینا گیا جو پری پول رگنگ کی گئی اس میں موسن نکوی برابر کے شریک تھے اور ہم اس کے لیے جو بھی قانونی رستہ ہے وہ اختیار کریں گے اور ان کے لیے کوئی بھی ہمارے دل میں نہ کوئی نرمی آنی ہے نام دردی آنی ہے کیونکہ انہوں نے تاریخ انہوں نے تاریخ کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے انہوں نے آئین توڑنے کی کوشش کی ہے انہوں نے انسانیت کا جنازہ نکال ہے انشاءاللہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ٹھیک ہے اب جو موجودہ لیڈرشپ ہے غیر موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کی ان کے اپنے اندر بھی بہت سے اختلافات دیکھنے کو ملتے ہیں مروت صاحب بھی بہت پاپولر ہیں بیچ گوہر صاحب کی بات ان سے مختلف ہوتی ہے مروت صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے اب میرے کچھ مخالفین ہو چکے ہیں مجھ پر الزامات لگائے جاتے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کو برین واش کیا جاتا ہے میرے خلاف اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بھی پارٹی کو کوئی نہ کہیں نقصان پہنچایا بانی پی ٹی آئی کی غیر موجود کی دیکھیں جہاں تک بات ہے اختلافات کی ڈیفرنس آف اپینین کی یا کبھی کبھار بیانات پالیسی سے میچ نہیں کرتے وغیرہ یہ سب چیزیں نیچرل ہیں کیونکہ بانی چیئرمن جو ہمارے لیڈر ہیں وہ منظر عام پر ہے نہیں اور وہ ہی ایک پالیسی گائیڈ لائن دیتے ہیں اور ماضی میں بھی کیا نیریٹیو اپنانا ہے کیا ساری گائیڈ لائنز ان کی طرف سے دی جاتی تھی کس شخص کا کیا کام ہونا ہے یہ گائیڈ لائن ان کی طرف سے دی جاتی تھی ابھی وہ ایک بڑا گیپ ہے کیونکہ وہ جیل میں ہیں ہمارے لیڈرشپ کے چند لوگ ہمارے وقلہ ان کی ہی رسائی ہے ان تک تو کمینیکیشن میں پرابلم آتی اور جو جیسے روٹین بیسس کی پالیٹکس ہوتی تھی تحریک انصاف کی یقینی طور پر اب تو وہ نہیں ہیں تو یہ چیزیں میرے ساب سے نیچرل ہیں کیونکہ لیڈر سے کمینیکیشن میں پرابلم ہے ہمیں اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نو مہی کے بعد وہ چاہے مروت صاحب ہوں یا کور کمیٹی کا ایک ایک فرد جو لیڈر ہے اس وقت سب نے بہترین کردار اپنایا بہترین کارکردگی کی اور اسی لیے ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان سے لوگوں کے پیار محبت ہمدردی تھی لیکن یہ کور کمیٹی کے لوگ یہ جو لیڈرشپ مروت صاحب ہوں یا سب یہ عمران خان کے بیانیے کو لے کر چلے عوام میں ایکٹیویٹیز جنریٹ کی کیمپینز لے کر چرے اور آٹھ فروری کو اس کا نتیجہ نکلا چھیک ہے عالمگیر خان صاحب اب بھی پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو جو چیف منسٹر مریم نواز ہیں بھتی جی جو ہیں پرائم منسٹر کی ان کی کارگردگی کو لے کر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں تحریک انصاف کے یا جو رہنما ہیں وہ بہت تنقید کرتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے یونیفارم پنجاب پولس کا پہن لیا اس پر تنقید کی کہ آپ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں آپ الیٹ فورس کا ان کا یونیفارم تیار ہو چکا ہے جو وہ جو وہ زیبتان کریں گی اس ہفتے جو شروع ہونے والا ہے تو وہ تو بڑی متحرک ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس تو عثمان بزار تھا پنجاب میں ہم تو پھر بہتر کام کر رہے ہیں نون لی کا یہ اس پر موقف ہے اس کو آپ اس طرح سے کمپیئر کریں گے عثمان بزار سے بہتر چیف منسٹر نہیں یار دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر دیں گے یہ منڈیٹ چور آ کر قابض ہو جائیں گے عوام نے جس کو ووٹ نہیں دیا تو کیا عوام ان سے خوش ہوگی کیا عوام ان کی تعریفیں کرے گی کہ ہاں آپ نے وہ ایسے چوکی وردی پہن کے آپ آگئی بیٹھ گئی اور واہ واہ عوام بڑی خوش ہو جائے گی اس سے کہ پولس کی کارکردگی بہتر ہوگی پہلے دن ہی عوام کی رائے پہ ڈھاکہ مارا گیا تو عوام کیسے بخشے گی تو یہ آگے آنے والے ٹائم اور پھر جو اس وقت منگائی کی صورتحال ہے جو اس وقت لوگوں کے گھروں پہ فاقے ہیں بدقسمتی سے بہت برے حالات ہیں لوگوں نے نہیں ماننا ان کی یہ جو اوپر کا میک اپ ہے کاسمیٹک ان کی جو کام ہے یہ نہیں لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے چیز اور دوسری چیز یہ کہ حقیقی لیڈرشپ جو ہوگی جو عوامی رائے سے بنے گی وہی ان مشکل اوقات میں جہاں یہ مہنگائی ہے وہی عوام کو لے کر چل سکتی ہے مشکل فیصلے کر سکتی ہے عوام ان کے فیصلوں کو تسلیم کرے گی کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے لیکن یہاں ایک جھوٹی مٹ کی گورنمنٹ آپ بنا دیں اور پھر وہ اس میں بندر باٹ ہو جو وفاق میں ہمیں بندر باٹ نظر آتی کہ مکس اچار بنا دیا گیا تو یہ آپ نہیں تصور کریں کہ یہ کچھ آگے اس سے کوئی بہتری کی امید ہوگی رئی بات عثمان بزدار کی تو عثمان بزدار جیسے کافی ہمارے لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ انہوں نے پان سال ڈول مچائے رکھا کہ وہ عثمان بزدار نے بڑی کرپشن کی تھی اس کے پوری ٹیم ایسی تھی ویسی تھی سولہ مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی کیوں نہیں ڈالا عثمان بزدار کو جیل میں کیوں اس پہ کیسز نہیں چلائے انہوں نے کیوں وہ اٹھ کر آ گیا کیوں اس کے کرپشن کیسز ثابت نہیں ہوئے آپ کی گورنمنٹ آج بھی آپ کی ہے ٹھیک ہے عالمگیر خان صاحب جس طرح سے بلاول صاحب نے بنچھور میں پیش کی آپ پارٹی کا کہ ہم گھر بھی دیں گے بجلی بھی دیں گے سندھ کو اربانائز کر دیں گے تبدیلی سندھ میں آپ کو نظر آ رہے یا آپ تو خود بڑے ایکٹیو ہیں سڑکیں بھی برحمت کر لیتے ہیں فوت پاتھوں کو بھی دیکھتے ہیں سارے معاملات آپ کرتے ہیں کوئی بہتری آ رہی ہے نظر آپ کو سندھ میں ہاں پچھلے سولہ سترہ سال میں انہوں نے یہاں پیریس بنا دیا انہوں نے یہاں پر سندھ میں جو ہے لندن بھی بن چکا ہے پیریس بھی بن چکا ہے یہاں روم بھی ہے یہاں پہ یورپ کی آپ جو بڑا شہر اٹھائیں وہ یہاں موجود ہے میرے بھائی آپ ماضی کا جو تجربہ ہوگا وہ بار بار استعمال کریں گے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے کہ نتیجہ مختلف نکلے گا نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ کا تجربہ ہے تو سندھ میں ان کے پاس پچھلے تین ادوار میں حکومتیں رہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا آج بھی آپ دیکھیں کہ چالیس ہزار گندم کی بوریاں سرکاری گودام سے غائب ہو گئی چوری ہو گئی دو ٹانگو والے چوہے چوری کر کے لے گئے اور یہ کوئی کروڑوں روپے کی لاغت کا جو ہے وہ گندم تھی اور پھر یہ شورٹیج مسنوی شورٹیج کریئیٹ کی جاتی انہی کے فود ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ملوث ہوتے پھر پنجاب سے سمگل کی جاتی دوسرے صوبے سے پھر پنجاب میں شورٹیج ہوتی پورے ملک میں شورٹیج ہوتی اور آپ کو امپورٹ کرانی پڑتی اور افوانستان بھی سمگل ہوتی یہی گندم تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات وہ کریں جو لوگوں کو پتا نہ ہو یا وہ کریں جو لوگوں کے سامنے نہ ہو یہاں صحت کا حال ہم نے سندھ میں جائیں وہ تبیلے لگتے جو یہاں پر تعلیمی ادارے یا صحت کے ادارے وہاں پر ابھی پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں ہم عمر کوٹ گئے تھے تو گاؤں والے چارپائی پہ اسپتال و ڈسپینسیروں میں چارپائی پہ مریض کو لے کر جا رہے تھے ایمبولنس سرویس نہیں ہے وہاں پر گدہ گاڑی استعمال ہوتی ہے مریض کو اسپتال پہنچانے کے لئے یہ حالات ہیں یہ کس کو بے حقوف بنا رہے ہیں میڈیا کا دور ہے یہ وہ دور نہیں ہے کہ ایک پی ٹی وی تا ایک اگبار تھا اور لوگوں کی رسائی نہیں تھی برا حال ہے